شام کے وقت اگر آپ چہل قدمی کرے آپ کو صحت آپ کے لیے صحت آپ کے لیے آفیت آپ کے آپ کے دل و دماغ پر اس کے اچھے اثرات رنوما ہوں گے اب سوال یہ ہے کہ کون نہیں چاہتا کہ اس کی زندگی میں اچھے اچھی چیزیں آئیں کون نہیں چاہتا یقینا ہر شخص کی یہی خواہش ہے کہ زندگی کو ایک شاندار بنائے لیکن خواتین و حضرات زندگی کو شاندار بنانے کے لیے ضروری ہے کہ آج کو ہم محنت کریں یہ دیکھیں آپ ہم یہاں پہ آپ کو چند چیزیں دکھا رہے ہیں دور دیکھیں آپ سب گارڈن میں یہ کہ جنگل نوما گارڈن ہے بچے کھیل رہے ہیں دی آر انجوائنگ بائی دیمسیل اور نوڑی ہارمی دیم انشاءاللہ اور یہاں بیٹھنے کی بھی جگہ رکھی گئی ہے اگر آپ تھکے ہوئے ہیں تو آپ آ کر کے یہاں بیٹھیں بیٹھ کر کے سست آئیں تاکہ ری انرجائٹ ہو کر کے دوبارہ نکلیں سوال ایک صرف یہاں پہ یہ ہے کہ گھوم نہ پھر نہ یہ انسانی طبیعت کا حصہ ہے بینگ مسلم ہمیں ہمیں ہمارا کتاب قرآن مجید بھی ہمیں یہی بتاتا ہے کہ قوموں کو دیکھو تاکہ عبرت حاصل کرو یہ دیکھیں یہ جنگلات ہیں جنگلات کے بے شمار فوائد ہیں انسانی زندگی میں جنگل wool Jaime جنگل 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 کے فائدے کتنے ہیں جنگل کے سب سے بڑا جو بیسک فائدہ ہے وہ یہ کہ یہ زمین کو زندہ رکھتا ہے اور زمین زمین اگر زندہ ہے تو انسان زندہ ہے زمین سے انسانی زندگی کی بقا ہے چونکہ ہم مرٹی سے پیدا ہوئے ہیں اور مرٹی کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ہمارے بینیفیٹ کے لیے اللہ نے کریئے کیا ہے زمین کی جتنی بھی جتنی جتنی زمین زرخیز ہوگی ہم انسانی زندگی سہتمند انسانی محول سہتمند انسان سہتمند ہوگا جتنی بھائی اٹھا ہے وہ ساتھ بہار داری چکلو ساکے ہم لیکن میں ڈبا سالج نڈی بے ہیں اس کے بھائی اٹھا ہے وہ گھر دار جلگ سہتمنہ ہمارے کے لیے ڈبا س Sauڈی شکلو ساکے ہوگا ہمارے میں ڈبا ساکتی چکلو ساکتی تونے میں ڈبا ساکتی ہمارے کے لیے جو ساکتی ہے امریکہ میں جتنی بھی خصوصاً میں ایلونوئی جو جس کا ایک شہر ہے شکاگو یہاں جتنی بھی سبرب ہیں ہر سبرب میں ایک جنگل ضرور انہوں نے رکھا ہوا ہے جس کو بولتے ہیں فورسٹ پریزرب فورسٹ پریزرب کا مطلب یہی ہے کہ وہ جنگلوں کی حفاظت ان کی ایک کونٹی ہے وہ کرتی ہے گارڈنگ گارڈنگ کی حفاظت جنگل کی حفاظت اسکولنگ پولیسنگ یعنی انسانی زندگی کو ترو تازہ رکھنے کے لیے جتنی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ یہاں مہیا کرتے ہیں یہ جو ہم جہاں پہ یہ ہم آپ کو جنگل دکھا رہے ہیں ہمارے پیچھے اس وقت تو میری بھی جرت نہیں ہے کہ ہم جائیں جنگلوں میں چونکہ اس وقت جانوروں کے آنے کا خطرہ ہے جانور اگر آ جائیں گے تو انسان بھاگ جائے گا اور وہ انسان کو ہرٹ کرتا ہے اسی لیے ہم جنگل کی شروعات ہی میں کھڑے ہو کر کے آپ سے گفتگو کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے ہمارا دعا کرے کہ ہمارے ملک معاشرے کو بھی اللہ ترقی دے ہمارے سیاستدانوں کو عقل دے کہ وہ ہمارے اپنے جہاں جہاں سے ہم آئے ہیں ہمارے ملکوں میں بھی ترقی کے لیے وہ کچھ اپائی کریں کچھ سوچیں اپنے ذات اپنے بچوں کی ترقی کے ساتھ ساتھ وہ اگر ملک کی ترقی کو بھی پرویٹی دے اہمیت دے ہمارا ملک بھی ترقی کرے گا ہم بھی ترقی کریں گے آپ بھی ترقی کریں گے ایک ہم آخری آپ سے بات کر کے اپنے بات کو ختم کرتے ہیں چونکہ مغرب کا وقت ہونے کو ہے کوشش کیجئے گا کوشش کیجئے گا محبت سب سے کریں کوشش کیجئے گا محبت ان جنگلوں سے کریں اگر آپ بھی ہریالی اپنے گھروں میں اپنے گھروں کے دروازے پہ اپنے گیلریز پہ لگائیں گے یقین کیجئے آپ کی طبیعت پہ اس کا بڑا مصبت اثر ہوگا اپنے اپنے شہر کو کلین این گرین بنائیں بنائیں اور ہمیں دعاوں میں یاد اکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ